ایک نومبر کو مکہ منتری اشک گہلوت دورہ میلے کا شہارم اور پشکر سروور گھاٹوں پر دیپ دان آئیوجن کے بعد جگت پتہ برحمہ مندر پہنچ کر درشن کرنے کی کارکرم سے پورو سنت پرگیان پوری مہاراج دورہ میڈیا کو مکہ منتری اشک گہلوت کے آنے سے پورو سی ایم کے لیے دیئے گئے بیان کے بعد پولیس پرشاسن دورہ پولیس جیپ میں چار گھنٹے تک پہڑیوں کے آس پاس گھومانے سے سمپونڈ سنت سماج میں آکروش بیابت ہے تو وہیں سنت پرگیان پوری نے بتایا کہ مکہ منتری گہلوت کی یاترہ سے پورو دیئے گئے میڈیا کو جواب میں ایک نومبر کو مکہ منتری اشک گہلوت دورہ برحمہ مندر درشن سے پورو آتنگ وادی کی طرح نو پولیس کے جوان انہیں پولیس جیپ میں گرفتار کر لے گئے اس طرح ابھدر بیوار ایوم آدھیاتمک بدیاترہ کا مارک بدلنے سے سنت سماج میں آکروش بیابت ہے آپ کو بتا دیں کہ اسے لے کر سنت سماج ایوم سنت پرگیان پوری دورہ زلہ پرشاسن کے دورہ آئیوجد آدھیاتمک بدیاترہ کا بہشکار کرنے کا فیصلہ لیا گیا چار نومبر کو ہونے والے پشکر میلے ایوم اکادشی پر آدھیاتمک بدیاترہ کا سنت سماج دورہ بہشکار کیا جائے گا جس کی پشکر سنت سماج کے عور سے جانکاری بھی دی گئی اور ساتھی برہما مندر کے بہارے اور سے کوریج کرنے کے دورہ سکیوی نیوز کے پترکار کو پرشاسنک پولیس کرمیوں دوارہ کوریج کرنے کو بھی منہ کیا گیا یہاں پہ ایک نومبر کو مکھ منتری مہودی کو آنا تھا اُت سے پہلے میری اور اسطانی پترکاروں کے بیچ میں بارتالاپ ہوئی تھے کبھی سیئے تھا کیا اتنے تام جام کے ساتھ مکھ منتری کو آنا چاہیے سادھو کے ناتے اور مندر میں رہنے کے ناتے یہی کہا تھا کہ مکھ منتری ایک سامان نام یاتری کی طرح آئیں کیونکہ یہ بھگوان برحمہ جی کا در ہے یہاں پہ آنا پڑے گا تو بلکل سانتی سے آؤ کیونکہ جتنا یہ بی آئی پی ٹیٹمنٹ اور سیکورٹی رہتی ہے اس سے عام ناغریکوں کو تکلیف ہوتی ہے یہ بات تھی اس کو یہاں کے اس تھانیے جلہ کلیکٹر ایس پی ایس ڈی ایم ان سب کو میری بات بہت بری لگی تو ان لوگوں نے میرے سے پونچھا آپ کیا چاہتے ہو میں نے کہا میں ایک گیاپن نوں گا مکھ منتری کو ایک پگڑی پہناوں گا جو پرمپرہ کیا ہوا کی اس تھانیے کرمچاری جو راجے سرکار کے ہیں اور اچھا دھیکاریوں نے مل کے میرے ساتھ اس پرکار کا برطاو کیا کیا کس پرکار کا برطاو ہوا میرے ساتھ یہ برطاو ہوا کہ جیسے میں کسی آتنکبادی کو گرفتار کر لیا ہوئے تو میرے کو یہاں سے گرفتار کر کے لے گئے اور پولیس کی گاڑی میں بیٹھ آئے نو پولیس والے میرے ساتھ تھے تو جہاں جہاں وہ لوگ گھومائے وہ تو جی پی ایس سے پتہ لگی جائے گا تو لوگوں کا ملے جیسے یہ تھا سرکاری ادھیکاریوں کا کہ میری اور مکھ منتری کے بیچ میں کوئی بات نہ ہوئے اس لیے میرے ساتھ اس پرکار کا حراسمنٹ کیا گیا تو یہ بات بھارتی سادھو اور سنت سماج کی پرمپرہ کی انکول نہیں ہے میں کوئی آتنکبادی نہیں ہوں الگاؤبادی نیتا بھی نہیں ہے میں بھارت کا ایک سادھارن سادھو ہوں بھارتی سادھووں کے ساتھ اس پرکار کا دیوہار کر کے راجستان سرکار نے برحمہ مندر کو اپمانت کیا کیونکہ یہ مندر ناگہ سنیاسیوں کی گتی ہے یہاں کلیکٹر بھی آتے ہیں اور ایس پی بھی آتے ہیں یہ ہم سامنے جدد پسا برحمہ دی کا بورٹ دیکھو یہ خلی سب تک اب سے ٹوٹا ہوگا ہے میں کلیکٹر کو مطلب کئی بار بولا ایس ڈی ایم کو بولا کلیکٹر صاحب کو یہ نہیں لکھتا یہ تک ہوگا بورٹ یہ تک ہوگا بورٹ نہیں دکھائے دیتا مندر کی سکھر کی اوپر کی کو بولا کلیکٹر صاحب کو یہ نہیں لکھتا یہ تک ہوگا بورٹ یہ تک ہوگا بورٹ نہیں دکھائی دےتا مندر کی سکھر کی اوپر کی ٹوٹی ہوئی لایٹس نہیں دکھائی دیتی یہ لوگ کام کرنا نہیں چاہتے یہ لوگ हٹلر ساہی کی طرح قانون وہ چلا رہے ہیں منمانی بھیاگ آبی جس پرکار سے کل جو ہے اس کو لے کر کیا کہیں گے دیکھو اس پدیاترہ میں ہم سامل نہیں ہوئی کیونکہ وہ پدیاترہ پسکر کے بھیتر سے نہیں نکل رہی اس کو باہر سے گھومیا جا رہا ہے اس میں دیوستان کی بھومی کا سندگ دہ ہے اور پولیس پرساشن کی کیونکہ جب ہر بار یہاں سے نکلتی ہے کوویٹ کال کی بات چھوڑ دو تو انہوں نے اس یاترہ کا روٹ بدلنے کا کارن کیا ہے بھائی ہر سال ہوتا ہے آج کی نئی بات تو ہے نہیں تو یہ جانبوچ کے عام لوگ جنتہ کے بیچ میں سادھو سنیاسیوں سے مل نہیں سکیں یہ جو راجستان کی برتمان ساسن بیوستہ ہے یہ اسٹی انڈیا کمپنی کی طرح چل رہی ہے جیسے اسٹی انڈیا کمپنی ساسن چلاتی تھی وہ سدھنگ سے یہ ساسن ہے نہ بھارتی کانون میں کا ہے اور نہ یہ ادھیکاریوں کو دیش کے کانون اور کانون کے پویترتہ اس کی مریادہ سے کوئی مطلب نہیں سم من مکھا کام کر رہے ہیں کام کر پڑی جانب پوری